ہائی گرز اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ rules for writing identifier کہ جو بھی آپ identifier لکھتے ہیں اس کا کیا rule ہوتا ہے کیا اصول ہوتا ہے ان اصول کی بنیاد پر آپ ایک identifier کو select کر سکتے ہیں اگر rule کو follow نہیں کریں گے تو آپ کا جو بنائے ہوا identifier ہوگا وہ invalid ہوگا جو interpreter ہوگا یا compiler ہوتا ہے وہ illegal یا invalid identifier کو وہاں پر error دیتا ہے کہ یہ جو آپ نے identifier create کیا ہے یہ invalid ہے تو آپ کو مسئلہ create کر سکتا ہے اگر آپ invalid identifier create کریں تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ rules کو پڑھیں سمجھیں کیا rules reaction ہوتے ہیں تو اگر کہیں پر error آ گیا تو آپ کہیں گے یہ تو identifier کا نام ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے تو اس کا situation نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو ان rules کو آپ سمجھیں اور کیا result ہیں جن کو آپ نے follow کر کے ایک identifier کو create کرنا ہوتا ہے جب آپ اوپر کام کر رہے ہوں object oriented programming پر تو وہ class کی base پر ہوتا ہے وہاں پر class create کی جاتی ہے تو class کا نام بھی دیا جاتا ہے جو نام دیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک identifier ہوتا ہے یعنی کہ ایک class کو identify کرتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو rules کے مطابق نام دینا پڑتا ہے variable کا نام اگر آپ نے دینا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو rules کا خیال رکھنا پڑتا ہے variable means کہ جس کے اندر آپ value store کرتے ہیں اور اس کی value تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس طریقے سے function کا نام جو رکھتے ہیں وہ بھی ایک identifier ہوتا ہے اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے اور اس کا نام جواب دیتے ہیں وہ بھی rules کو follow کر کے آگے جاتے ہیں identifier can be a combination of letter in lowercase a to z or uppercase a to z or digit a to nine zero to nine or an underscore اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں اس میں ایسا نیم جس میں a سے لے کا زیادہ تھا کوئی بھی اس میں letter آ سکتے ہیں چاہے وہ uppercase ہوں یا lowercase ہوں اس میں نمبر بھی ہو سکتے ہیں اس میں underscore بھی ہو سکتا ہے یاد رکھنا ہے کوئی اور چیز اس میں نہیں ہو سکتی یعنی کہ جس طرح dot ہے یا end ہے یا اس پرسنڈیج کا سائن ہے اس طرح کے special کریکٹر اس میں نہیں آئیں گے اور اس میں آئیں گے تو صرف یہ underscore number اور letter small ہوں یا capital ہوں names like my class wear underscore one and print this to screen اور valid example اب یہ اس کو دیکھیں نا یہ برے پاس ایک ایسا variable کا نام ہے ایسا identifier کا نام ہے جس میں letter ہے اور اس میں underscore ہے اور یہاں پر دیکھیں letter underscore number بھی ہے اب اس میں ایک اور چیز تو نہیں ہے نا یعنی کہ rules کے مطابق یہ ایک identifier ہے تو next جاتے ہیں an identifier cannot start with a digit یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے one variable is invalid اب یہاں پر دیکھیں نا ایسا variable جس کا جو پہلا letter ہو وہ digit ہے تو وہ اب بس invalid ایک variable ہے اب اس case میں کوئی بھی ایسا variable نہیں ہے جس کا شروع کا جو ایک letter ہے وہ number میں ہو یہ بھی ہمارے پاس ایک دوسرا letter ہے alphabet letter ہے یہ بھی alphabet ہے یہ بھی alphabet ہے تو اس میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا number سے start کیا گیا ہو اس کو number سے start کیا گیا ہے تو یہ illegal ہے invalid ہے یعنی کہ جس طرح variable one ہے یہ valid ہے اب اس کا آپ نے کیا رکھنا ہے جس طرح keyword cannot be used as identifier یعنی کہ جو result word ہے python کے جس طرح ہمارے پاس print ہے یہ بھی ایک result word ہے لیکن دوسرے نام کے ساتھ use کر سکتے ہیں اور اس کو الادہ سیرف separate use نہیں کر سکتے اس طرح ہمارے پاس if ہے def ہے اس طرح کہ ہمارے پاس جو نام ہیں result word جو ہوتے ہیں python کے ان کو آپ as a identifier use نہیں کر سکتے اچھ far my variable اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ایک variable آپ نے بنایا ہے far far ایک result word ہے آپ یہ دیکھیں rules کے مطابق تو ہے نا یعنی کہ اس میں character ہے letter ہے اور اس میں number شروع میں نہیں ہے تو یہ valid ہونا چاہئے تھا لیکن یہ ایک keyword ہے python میں use ہوتا ہے تو اس کو آپ as a identifier نہیں بنا سکتے اچھ آگے دیکھیں we can not use special symbol like اب ان کو آپ use نہیں کر سکتے identifier کے اندر یہ بھی مسئلہ create کرے گا جس طرح ہمارے پاس یہ ہے percentage کا sign a percentage is equal to zero اب آپ نے یہ variable بنائے ہو ہے اس کو value دی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس invalid ہے کونکہ اس میں special character کا استعمال کیا گیا ہے آگے دیکھیں an identifier can be of any length اس کی کوئی length بھی ہو سکتی ہے meaningful لیکن ایک مطلب ہونا چاہیے یعنی کہ جس رہا ہم value دیتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس value ہے یعنی کہ v1 ہے دوسری value ہے v2 ہے ایک بی سی sorry a b c is equal to اور یہاں پر میں نام دے دوں اپنا فیصل ضمیر یہ نام دے دوں تو یہ جو a b c variable ہے یہ ایک meaningful نہیں ہے اس کے بجائے یہاں پر مجھے دینا چاہیے تھا name is equal to فیصل ضمیر یعنی meaningful بھی اس میں ہونا چاہیے can be used underscore as first name یعنی کہ اگر دو ہمارے پاس نام بن رہے ہیں جس طرح یہاں پر دیکھیں print this to screen اب اس میں چار ورڈ ہے تو چار ورڈ کو آپ الادہ الادہ نہیں لے سکتے یعنی کہ space نہیں دے سکتے یا آپ اکٹھا اس کو لکھیں یا آپ ان کے درمیان underscore کا استعمال کریں اس طرح fast name ہے ان میں space نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے پاس ہے rules for writing identifier تو ان کو آپ ضرور یاد رکھیں اور یہ بہت ہی فائدہ ہوگا آپ ان کو اس میں use کریں اپنے project میں صحیح نام دیں اور ان کو آپ fast سیکھیں تو note پینڈ میں جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں practical کیا یہ واقعا invalid اور valid ہیں اور ان کو ہم تھوڑا سا مزید سمجھیں گے note پینڈ میں آ کر اور میں یہاں پر ایک variable بناتا ہوں where one کے ساتھ variable one ہے اور اس کو میں فیصل زمیر save کرتا ہوں اس کو میں یہاں پر save کر identifier کے نام سے identifier ruse dot py اب یہ ہمارے پاس ایک variable ہے اور اس کی value فیصل زمیر ہے command prompt open کرلوں cd اب یہ دیکھیں نا یہ اوپر دیکھیں فیصل زمیر download یعنی فیصل زمیر کا فلڈر ہے اس کے اندر download کا فلڈر ہے اس فلڈر میں جانے لئے آپ لکھیں cd اور download پورا لکھیں یا کچھ لکھیں hint لکھیں اور tape press کریں تو یہ download لکھا آ جائے گا آپ پھر enter press کریں تو یہ download کے فلڈر میں آگئے اس کے بعد کیا identifier rules فائل کا نام ہے python